بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اگر آپ کو اس وقت بھی میں نے کہا ہوگا اگر آپ نے یہ علامات مجھے بتائیں بھی نا یہ آپ کو ہی نہیں ہوتی یہاں بیٹھے ویادے سے زیادہ لوگوں کو یہ ہی ہوتا تھا پہلے ٹھیک ہے انہیں بار بار کئی تو مان لیتے ہیں فوراں جان چھوٹ جاتی ہے کئی مانتے نہیں ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے یا اپنی وہ تصمیعہ وظیفے چلے جو بنائے ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں اپنی پڑھائیاں بند کر کے صرف تین بار اللہ اور پانی بس اس پہ قائم رہو اور اس کے عل علاوہ کچھ نہیں کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا اب اگر آپ لوگ اس بات کو جب پورا مان لیتے ہیں مجھے حرانی ہوتی ہے دنیا کے دوسرے کونوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر بات کو مان لیتے ہیں تو وہ اس میں سے نکلتے ہیں کہانیاں مجھے وہ سناتے ہیں کہ ہمیں فلانے بابا نے بتایا تھا آپ پہ جادو ہو ہوا ہے کسی نے کہا بندش ہوئی بھی ہے کسی نے کہا آپ کے پیچھے اتنے جن ہیں اور اتنے بھوت ہیں آپ کو فلانا موکل تنگ کر رہا ہے اور فلانا یہ میں نے کہا وہ سارا پ پیچھے رہ گیا جو میں کہا رہا ہوں وہ کر لو جو تو اس میں سے نکلنا چاہتا ہے جب وہ بات کو مانتا ہے یوں نکلتا ہے سیکنڈ کے ہزار میں اس سے میں یہ دعا کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور جو اس میں اپنی چلاکیاں رکھتے ہیں اپنی ابھی بھی عبادتیں ریاضتیں جو بھی ان کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں یا اپنی مرضی کی جو ان کی سمجھ ہوتی ہے تو جب رکھتے ہیں وہ فسے رہتے ہیں ایک بندے کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو � جو بھی بتاتا ہے ساتھ اسے کہتا ہے آپ نے چینی نہیں کھانی ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے اب وہ کئی مریض آتے ہیں مہینے بعد آجاتے ہیں ڈاور صاحب میں ٹیکے بھی لالے نے انسلین دے گولیاں بھی کھا دیا نے شوگر دے کنٹرول نہیں ہوئی انہیں ساتھ کہا ہوتا ہے کہ آپ نے سیر کرنی ہے اور کھانے کا پریز کرنا ہے ان سے اگر پوچھو کہ آپ نے سیر کی ہے او جی سیر بھی کیتی ہے اچھا تو پھر آپ نے کھانے کی پریز کی ہے گھر والی بول پڑتے ہیں نا نا اشارے گھر رہے ہوتے ہیں گھر والے نہیں ڈاور صاحب ایک بیکری دے ویری نے چاولہ دے ویری نے اب اگر اسے کہو کئی میرے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں ڈاور صاحب اللہ نے جو حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں ہم پہ حرام کرنے والے چینی حرام ہے کوئی سو بسم اللہ پتر کھائی جا اب جب ایک چیز ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے ایک سسٹم ہے ایک طریقہ علاج ہی ہے ڈاکٹری طریقہ علاج ہے ایلو پیتھی ہے اگر تو وہ اپنی بات مان جاتی ہے پوری عمل کرتے ہیں تو اس پر کنٹرول ہو جاتے ہیں اور اگر اس کی یہ بحث ہے مریض کی کہ نہیں جی میں نے چینی نہیں چھوڑنی بیکری نہیں چھوڑنی یا میں نے واک نہیں کرنی یا میں نے دوائی نہیں کھانی تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کوپریٹ کرتا اس کی نتیجے آتے ہیں یہ جو کچھ آپ کو ہوتا ہے ڈاکٹرز اگر ایزے ڈاکٹر میں آپ کو دیکھوں گا کلینک پر بیٹھا یا کوئی بھی ڈاکٹر دیکھے گا اس کے اپنے ڈائیگنوزز ہوں گے آپ کو میدے کی تبخیر ہے گیس ہو جاتی ہے تیزابیت ہے ریفلکس ہوتا ہے آپ کو تیزاب اوپر کو آتا ہے قبض ہے جی اس کو ٹھیک کرے اس کی اپنی دوائی ہیں اس کا اپنا ایک طریقہ علاج ہے حکیم صاحب اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کریں گے ہومیوپیت اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کرے گا اسی طرح کئی پیران ہیں پیر صاحبان ہیں یا علماء ہیں کوئی اس کا اپنی مطلب کوئی اس کا اپنا مطلب ہر ایک کا اپنا طریقہ علاج ہے ایک ہی بیماری کے سطح طریقہ علاج ہے کسی طریقے سے کر لو گردے کی پتھریاں دوائی سے بھی کچھ ہوتی ہیں ڈیزول ہوتی ہیں سادی خوراک کی پریش سے بہتر ہو جاتی ہیں کچھ کو لیزر شوائیں مار کے لیتھو ٹریپسی ہم اس سے بولتے ہیں اس سے ڈیل کیا جاتا ہے کچھ میں آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے کچھ میں کہہ رہتے ہیں جی انہوں پریشن بھی نہیں ہو سکتا کچھ میں اور دوسرے نمبر پہ دعا سے بھی لوگ کہتے ہیں جی میری تو پتھری نکل گئی غائب ہو گئی کسی نے دم کیا تھا اپنا اپنا اتقاد کہہ لو جو بھی کہہ لو بہرحال جو کچھ بھی آپ کو ہے اس میں تو اترانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو تو میں نے فون پہ ہی ڈیل کر دیا تھے کافی پہلی کی بات ہوئی بھی میری آپ لیکن عبادت کرنی ہے کرو عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے دنیا کے کاموں کے لیے نہیں کی جاتی ہے میرا یہ کام ہو جائے میرا وہ ہو جائے بڑی چھوٹی قیمت اللہ کی آیتوں کی لگاتے ہوں عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے نہ جنت کے لیے کی جاتی ہے نہ دوزت کے لیے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے میں جب طریقہ علاج اس طریقہ علاج کی بات کروں گا اس کے جو ڈوز اور ڈانٹس ہیں وہ کرنے پہ لے ہیں اس کے لیے یہ آنا ضروری نہیں ہوتا اس بات کو ماننا ہے اگر آپ وہ گھر بیٹھے مان جائیں گے میں آپ کے دلوں میں تو نہیں گھسا ہوا دلوں میں تو اللہ ہے میں اس کے نام پہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مارکنگ وہ کرتا ہے میں دو بار دعا کراتا ہوں کسی کو بھی پوری امانداری سے کراتا ہوں اس کے بعد مجھے وہ بھی نہیں کرانے لیتا ہوں مجھے آتے رہتے ہیں فون رات کے تین مجھے چیز رہتے ہیں مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا مجھے پتہ ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہو گیا اسے جو ہو گیا اس نے خود ہی کی ہے انہیں سویچ چاہب انگل دیتی ہے انہوں کرنڈ لگتا بھی ٹھیک ہے اچھی بات کچھ ویسے روحانی لوگ ہوتے ہیں پیچھے سے فیض آ رہا ہوتے ہیں دادہ دادی نانا نانی کی دعا ماں باپ کی دعا وہ نہیں سنبھیا جا رہا ہوں گا پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ہر تیسری نسل میں ایک بچہ ہوتا ہے سرکار دعا ہم نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے وہ ایک بچہ سارے گھر کی قربانی دے رہا ہوتا ہے قربانی کا بکرا ہوتا ہے چھوٹے ہوتے سے جوتے کھا رہا ہوتا ہے سارے گھر کی گلتیاں اس کے کھاتے میں پڑتی ہیں سب کا وہ امدرد ہوتا ہے باگ باگ کے ہر ایک کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن تو ان بیچاروں کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم جیسے بھی بس ایک خاص حد تک انہیں سمجھائی سکتے ہیں کہ بہت طرح ایڈیوڈی یہ کرنی ہے میرے ساتھ مجھے ملتے ہیں ایسے بہت سے میں بھی پیار کرتا ہوں بتاتا بھی ہوں وہ بھی پیار کرتے ہیں پیار کے بھوکے ہوتے ہیں کسی کا پیار کبھی انہیں ملا نہیں ہوتا لیکن ماں باپ گھر والے پیٹھتے ہیں ایک خاص حد تک اس کے بعد ہمیں بھی منع کر دیتا ہے کہ تو زیادہ سکتے ہیں ایک خاص حد کو ہم کراوس نہیں کر سکتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ہی مجھے بھی وارننگ ڈانٹ پڑی یا میں فس گیا کسی جگہ پہ بڑے واضح طریقے سے سمجھایا گیا ابھی میں نے پچھلی بار ذرا سی ریلیکسیشن دی ہے نالی فرمیشان ودگیہ نے آرڈر ہوئے تو سختہ آگے نہیں اس میں وہ بھی نہیں چل سکتا نا گنجائش نہیں ہے انسی گنجائش نشتہ کسی وہ بے نیاز ہے کسی کا پابند نہیں ہے کسی پہ اس کی سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو جتنی زیادہ چیخیں مارتا اتنا زیادہ پھستا ہے میں ابھی صرف بتا ہی سکتا ہوں الٹا اس میں بھی چلان ہو گیا کہ تُو کیوں کھول کھول کے دسیر دسلی جس طرح بتایا جاتا ہے اس کو کرنا ہوتا ہے جب وہ اس پہ کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے اگلا سبق الٹا بوجھ ہی ہوتا ہے ان میں سے کئیوں کو میرے جیسے ہوتے ہیں انہیں میری سمجھ آتی ہے مجھے ان کی آتی ہے خاص حد تک اس کے بعد جہاں سے اس کے پلان سے میں بھی ڈیوییٹ کرنے لگتا ہوں نہ میری سمجھ آتی ہے نہ کسی کو آتی ہے نہ اس کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے پلان اس کا چلتا ہے حکم اس کا چلتا ہے لاز اس کے چلتا ہے کسی کے ساتھ کوئی روح ریعیت کوئی گنجائش کوئی لحاظ نہیں ہے نہ اس میں کوشش کا عمل دخل ہے نہ اس میں کسی کی پسند کا ناپسند ہے علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ناپسی کی پسند کا ناپسند ہے ناپسی کوئی کی پسند کرنے اللہ لے تبسند کی پسند better موسیقی